اسلام علیکم دوستو میں مدصر اپنے چینل ایکسپلور پشاور ادن مدصر میں حاضر خدمت ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں اس وقت ہم لوگ شبہ بازار میں موجود ہیں ڈیزل انجن کی ویڈیو بنانے کے لیے آئیں جس طرح کہ آپ میرے ایک اپ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے پاس مختلف قسم کے یہاں پہ انجن آویلیبل ہیں تو آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ ایک اچھی انفارمیٹیو ویڈیو ہم بنائیں گے اس میں ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل دینے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کون کون سے انجنز کس مارڈل کے اور کس پرائس میں آویلیبل ہیں تو انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کیوں ملے گی تو چلیں اپنی باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا دوستو آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں اس میں دیکھیں آپ یہ عبداللہ اور مصطفیٰ ان دو واتس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ ایڈریس اور کانٹیک نمبر سب کچھ اس میں مینشن ہے آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں نے خاص طور پر ان ویورز کے لیے بنائی ہے جنہوں نے ڈیزلی گاڑیوں کی انجنز کی ریکیسٹ کی تھی تو بہت سارے لوگوں نے ریکیسٹ کی تھی اس وجہ سے میں آج یہاں پہ حاضر ہوں اچھا جناب یہ مصطفیٰ ہیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ ان کے پاس کون کون سی گاڑیوں کے انجنز اس وقت اویلیبل ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ان کے پاس کافی قسم کے انجنز جو ہیں تو وہ اویلیبل ہیں تو ان سے آپ ڈیٹیل لیتے ہیں کہ یہاں کون کون سی انجن ہے اچھا مصطفیٰ بھائی یہ جو انجن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون سا انجن ہے کس گاڑی کے لیے ہی یہ ونکیسٹ انجن ہے اٹن میں لینکوزر میں آتا ہے پراڈو لینکوزر میں آتا ہے اچھا پراڈو لینکوزر میں آتا ہے اس کا یہ انجن جو آپ کو مل جائے گا ہے مکمل انجن ساڑھے چار لاک کا اس کا ہیڈ اسمبلی بھی ملتا ہے ہمارے ساتھ وہ دو لاک نبے کا میں جائے گا وہ الگ سے خیلتا ہے اس کا پرچن ہر چیز ہمارے ساتھ ہے اویلیبل ہے مطلب آپ پورا انجن جو ہے وہ ساڑھے چار لاک میں ملتا ہے اور اگر خالی الگ سے کوئی ہیڈ اور اسمبلی لینا چاہے دو لاک نبے کا میں ہے دو لاک نبے ہزار میں ہے اور یہ کس موڈل میں ہے یہ اٹن میں موڈل میں آتا ہے اٹھان میں موڈل میں ہے دوستو آپ کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جاپانی انجن ہے اور آپ کے پاس جتنے انجن بھی موجود ہیں سارے جاپانی انجن ہیں یہ بھی ہے سیم انجن ہے اٹن میں لینکوزر کا یہ بھی ہے یہ مکمل انجن آپ کو میرے چیز لگے کمپیوٹر وغیرہ ویرنگ پمک کمپریسر جنریٹر وغیرہ سب کچھ لگے انٹرکوزر بھی اس کے روو پر لگے یہ مکمل انجن ہے یہ بہت سیم انجن پڑھے باہر بھی پڑھے یہ روجو ہے اس انجن مطلب یہ اسی طرح کا انجن نہیں ہے یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے یہ جاپانی انجن ہیں چاروں یہ ٹوکیڈ انجن ہے ویگو کا یہ دوزار ست مارڈواز ہے اچھا دوزار ست نہیں ہے یہ مکمل انجن آپ کو میرے جائے گا مکمل انجن ساڑھے پانچ لاکھ کا ساڑھے پانچ لاکھ اور اس کی ہیڈ اور اسمبلی ہیڈ اسمبلی آپ کو میرے جائے گا تین لاکھ کا جاپانی اسمبلی اور اس میں بھی اسی طرح کمپیوٹر وغیرہ ہر چیز لگے اس میں تربو بھی لگے کامپیوٹر سلب بھی لگے انجیکٹر بھی ہے کمپیوٹر ویرنگ ہر چیز آپ کو میرے پانک فین ہر چیز کے ساتھ ملے جائے گا جاپانی جن آپ کو میرے جائے گا کلے اسٹنڈر کا دس سالبات بھی سے موار ہے اچھا دوسرا انجن یہ جو ساتھ پڑا ہوئی ہے یہ ونکیڈ یہ فکس نوزل میں آتا ہے یہ ہائی لیکس میں آتا ہے یہ ہائی ایس گاڑی نہیں ہو جو بک ساڑا اس میں آتا ہے اس کے بھی ساڑھے پنچ لاکھ ٹریٹ ہیں ساڑھے پانچ لاکھ اس میں بھی ہر چیز لگا ہے کامبرسٹر، ٹربو جنرلیٹر پاور وغیرہ سب کچھ انجیکٹر ہر چیز لگا ہے اور اس کی پرائز ذرا دوبارہ بتا دیں اس کا بھی ساڑھے پانچ لاکھ ہے اور اس میں ہائیڈ اسیمبلی ہائیڈ اسیمبلی بھی اس کا سیمی ریٹ ہے باقی جو پارٹس ہیں اگر وہ بھی چاہی ہو تو آپ کا اویجرال نہیں یہاں پہ مل سکتے ہیں ہر چیز مل جائے اس انجن کا ہر چیز مل جائے گا اچھا دوستہ یہاں پہ ایک آپ کو اچھی بات دیکھنے کو یہ ملے گی کہ آپ کو ہر قسم کے یہاں پہ ڈیزل کے انجن جو ہیں تو وہ ملیں گے یعنی اب جس طرح ڈیگو گاڑی کا ہو گیا فرادو کا ہو گیا لینڈتوزر کا ہو گیا اس طرح کے انجن اور اس کی ساتھ جو ایکسیسریز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں سے آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے اس پوری مارکیٹ میں آپ کو مختلف قسم کی گاڑیوں کے پارٹس جو ہیں تو وہ بھی ملیں گی تو آپ دیکھیں مزید آپ آگے ہم آپ کو کیا ایکسپلور کر کے بتا سکے یہ ونش ڈی انجن ہے باراوال یہ لینڈتوزر میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو میٹ جائے گا اس کا پرس ہے یہ چھوڑنے میں چھوڑنے ہو جائے لینڈتوزر میں آتا ہے ٹھیک ہے پس یہ پرس ہے ساڑھے ساتھ لاک روپے ساڑھے سات لاک روپے اس میں بھی ہر چیز کا پرس ہے جنرےٹر، ٹربو، اگنٹ و خیر ہر چیز لگا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ کون سا انجن ہے بھائی یہ ٹو ٹی آر ہے اچھا یہ بیس پندرہ مارل ہے یہ فرچونر میں آتا ہے اس کا پرس ہے سات لاک روپے اور بس تو آپ اس کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل ساپ سترہ اور اس کا ہیڈ اسمبلی میجر کا چار لاک کا اس میں بھی ہر چیز اگزاد لگا ہے اگنٹ لگا ہے اوپر پیپ لگا ہے پاور لگا ہے جنرےٹر لگا ہے اس کا کمپیوٹر ویرنگ ہر چیز آپ کو میک جائے گا سات لاک کا سات لاک کا سات لاک اور مارل آپ دوبارہ بتا دیں یہ فرچونر ہے یہ پندرہ مارل دوبارہ پندرہ مارل اچھا یہ کون سا انجن ہے بھائی یہ ون کیڈی انجن ہے یہ دو سار پنچ پرادوں میں آتا ہے یہ دیزل ہے جتنے بھی انجن ہم نہ بتائیں یہ سارے ڈیزل ہیں ہاں سارے ڈیزل ہیں اچھا اس کی بھی ذراس پر بتا دیں یہ پنچ پرادوں کا ہے اس میں بھی ہر چیز لگا ہے یہ موٹر ہے یہ کمپریسر ہے یہ پاور وغیرہ سب کچھ ہی ضرور لگا ہے بوشٹر پور انٹرکولر بھی لگا ہے یہ آپ کو میں جائے پانچ لاکھ ہیں یہ پانچ لاکھ میں میں جائے گا یہ میں جائے گا یہ پانچ پرادوں کا یہ انجنز ہے آپ ان کی کوئی ورانٹی وغیرہ بھی ہے اہا گرانٹی کے ساتھ دیتے ہیں اس کا جاپانیا کا سٹینڈر کا کھولے کا دست البد بھی ہے ہم گرانٹی کے ساتھ دیتے ہیں ہم اب اس چیز سے ہمارے بیورز مطمئن رہے ہیں آپ جتنے انجنز آپ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم گرانٹی کا کام کرتے ہیں ہم ہمارا کاروبار ہے کام نہیں کرتے ہیں اچھا مستفہ بھائی یہ کون سا انجن ہے یہ چوبیسوال ہے یہ دوزار دو سکنس کا ہے لینکوزر میں آتا ہے یہ چوبیسوال انجن ہے کالیٹ ہے پٹکوروالا اس میں چونٹر بارڈی بھی لگا ہے کوپیوار ٹربو بھی لگا ہے نیٹر بھی لگا ہے ڈیزل پن بھی لگا ہے اس میں بھی ہر چیز فین وغیر اس کا بھی کولے کا ذیمہوار ہے گرانٹی اس کا گرانٹی اس کا گرانٹی سمیس آپ کے مل جائے گا اور یہ کونس ہے یہ باراوال ہے ایک باراوال ہے یہ سادہ ہے باخیر ٹربو میں یہ سادہ باہد میں لیں گوزر میں آتا ہے اس میں بھی کمپریسر جرنیٹر پاور وغیرہ ہر چیز موجود ہے اس میں بھی یہ آپ کو ساڑھے چھے علاقہ مل جائے گا یہ ساڑھے چھے علاقہ مل جائے گا اچھا دوستو ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ویڈیو ہم آپ کی سہولت کے لیے بنا رہے ہیں اس میں ہماری نہ کوئی کمیشن ہے اور نہ اس میں ہمارا فائدہ ہے صرف اس میں جسے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہمارے ویورز کو اس سے فائدہ پہنچیں تو آپ لوگ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ویڈیو میں میں نے دکاندار کا کانٹیک نمبر اور ایڈریس دونوں بتا دیئیں اور مختلف قسم کے انجنز آپ کو پرائس سمیت بتا دیئیں جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں یہاں سے رابطہ کر کے ان سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں اور انہوں نے جس طرح کے بتایا کہ یہاں ان کے پاس جو انجنز مل رہے ہیں جاپانی انجنز جو ہیں تو ان کی وارانٹی بھی ہے مت انہیں یقین ہے کہ یہ انجنز قوالیٹی وائز بہتر ہیں تو اس وجہ سے یہ وارانٹی وغیرہ بھی دیتے ہیں صفا بھائی ہم لوگ نیکس انجن اب کونسی گاڑی کا بتا رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ ریو کا ہے وہ انجیڈ ایک انجن ہے اچھا ریو کا ہے بیس مارڈل ہے اچھا یہ بیس مارڈل ہے اس میں بھی ہر چیز لگا ہے ٹربو اور غیرہ ہر چیز لگا ہے اس میں یہ تو بالکل مطلب نئے مارڈل میں ہے بلکل نئے مارڈل میں ہے جیرو میٹر ہے صحیح یہ اب یا اسی ٹائم آیا ہے اس اپڑا ہے اس لیے ٹھیک ہے اس میں جو ہے تو اس پیسیفیکیشن میں کیا کیا ہے اس میں کمپیوٹر بھی ہے پاور بھی ہے جرنیٹر بھی ہے تربو بھی ہے یہ آٹومیٹک کڑا ہے یہ دیکھو یہ آٹومیٹک کڑا ہے یہ آٹو گاڑی میں آتا ہے یہ آٹو گاڑی کا ہے یہ اس کے اوپر انٹرکولر ہے اس میں بانی وغیرہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیپڑڈ کورو اور یہ بوشٹر ہے اس کا یہ پیچی جی آرہ ہے ہر چیز میں اویلیبل ہے فونڈیشن ہر چیز میں اویلیبل ہے یہ کمپلیٹ انجن کتنے کا ہے یہ کمپلیٹ انجن آپ کو ملے جا گا ہے ست لاکھ کا کمپلیٹ انجن اس میں مل جائے گا دوستو آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا ساف ستھرا اور بیٹر کوالیٹی میں یہ جاپانی انجن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے جاپانی کسی موار ہے اچھا دوستو اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آج کی ویڈیو میں نے خاص طور پر ان ویورز کے لئے بنائی ہے جنہوں نے ڈیزلی گارڈیوں کی انجنز کی ریکیسٹ کی تھی تو بہت سارے لگوں نے ریکیسٹ کی تھی اس وجہ سے میں آج یہاں پہ حاضر ہوں تو چلیں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ